اس میں ہمارے پاس یہاں پر فائل میں آئیں گے اور نیو پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم سائز لگاتے ہیں کہ بارہ سو اسی ضرب سات سو دیس ایسے بیک گراؤنگ سے لیئر پر لکھ آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں دیس اوپن سب سے پہلی اسائیمیٹ بیک گراؤنگ کلر چینج کرنا بیک گراؤنگ سے لیئر بنائیں گے اور لیئر بنا کر ہم اس کو اس کا بیک گراؤنگ چینج کریں گے ایسی تصویر جس کا بیک گراؤنگ ایک کلر میں نہ ہو اس کا بیک گراؤنگ چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے آپ کوک سیکشن ٹول کا استعمال کریں گے جو کہ آل اڈی میں آپ کو کروا بھی چکا ہوں انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہم پہلے تصویر کو سیلیٹ کریں گے اور سیلیٹ کرنے کے بعد یہ دیس یہاں سے بھی اس کو ایسے منج کریں گے یہاں سے تھوڑا سا منس کر دیں گے تصویر یہ برکل ایکزیکٹلی سائی سیلیٹ ہو گئی یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا تا دیس اور اس کے بعد ہم سیلیٹ میں جائیں گے اور انورس کر دیں گے اس کے بعد ہم دیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد جو بھی کلر پچھے لگانا چاہتے ہیں کوئی سنڈی لگانا چاہتے ہیں کچھ بھی لگانا چاہتے ہیں ہم سنڈی لگا لیتے ہیں کوئی پکچر اور لگا لیتے ہیں ہم پھر پلیس کے ذریعے امیج لے کر آئیں گے اوپن کے ذریعے نہیں لے کر آئیں گے تو ہم پلیس کے ذریعے لے کر آئیں گے یہ لگا لیتے ہیں اور آرٹ کے ساتھ تصویر کو ہم بڑا کر لیں گے اور یہاں سے اور اس پکچر کو یہاں سے اس کے اوپر سے گزار کے ہم نیچے لیں تو اسے کے ساتھ ہم ایک پکچر کا بیک گراؤنڈ کو در چینڈ کر سکتے ہیں ایک اسائیمنٹ یہ ہو گئی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جیسی یہ تصویر ہے اس میں بھی ہم جنب بیک گراؤنڈ اس کا چینج کریں گے بیک گراؤنڈ سے لیئر بنا دیں گے اس میں بھی آپ کو یہی والا ٹول استعمال کرنا پڑے گا چھیک ہے یہ تک ہی ہے یہ پچھے کوئی اور بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی شامل ہوگا چھیک ہے یہاں سے اس کو سلیٹ میں جا کے انج برس کریں گے اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیں گے اور نئی لیئر لے لیں گے نئی لیئر پہ آپ کوئی بھی کلر لگا دیں گے اپنی پسند کا یہاں سے آپ کوئی کلر پسند کر سکتے ہیں کوئی ہلکا سا کلر لگا دیں گے آلٹ اور ڈیلیٹ اور کنٹول ڈی اسے ہم اس کا بیک راؤنڈ چینج کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ بھی مجھے کر کے دکھائیں گے دو میں نے ایک ہی جیسے اسائیمنٹ کر کے دکھا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں شلٹ کا کلر بھی ایسی ہی چینج ہوتا ہے کسی بندے کے اگر شلٹ کا کلر چینج کرنا ہو تو وہ بھی آپ کو چینج کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ لیپس کا کلر بھی ایسی ہی چینج ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے طریقے سے ہوتا ہے اچھا شلٹ ہے لیپس ہے ان کا کلر اور طریقے سے چینج ہوتا ہے جس لائک یہ پرسن ہے اس کی شلٹ کا کلر ہم چینج کریں گے سیلیکٹ ہم ایسے ہی کریں گے کوئی سیلیکشن ڈول سے ہی یہ شلٹ ہم سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ شلٹ ہم نے سیلیکٹ کر دیں تو اس کا کلر ہم اس سے نہیں چینج کریں گے ہم یہاں پر آ جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک ہے اپشن اڈجسمنٹ لیئر اب اس پر کلک کریں گے اس میں ہیو اینڈ سیچوریشن ہیو اینڈ سیچوریشن کو اپن کریں گے تو یہ کلر کی جو کلر سکیم ہے اس کو چینج کر کے دے گا ٹھیک ہے یہ کام ہوتے ہیں اس میں بچوں کو تفصیل کے ساتھ کروائے جاتا ہے تاکہ بچے اچھے سے سمجھ کر یہ ہیو کے اندر کلر سکیم چینج ہو رہی ہے اور سیچوریشن میں اسی کلر کے اندر پھیکا اور تیز پنا رہا ہے لائٹ اور ڈیم یہ دیکھیں لائٹ اور ڈیم تیسرے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک شرڈ کا کلر بھی اسے کسے چینج کر سکتے ہیں اور لپس کا کلر بھی ہم اسے کسے چینج کر سکتے ہیں تو یہ مرپس سے لپس سے اس کو بند کر دیتے ہیں یہاں سے ان کو سریڈ کریں گے اور اس کو سچیل کو بڑا کر لیتے ہیں اور چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کام ہمارا صحیح ہو جائے ٹھیک ہو گا یہ ہو گیا ہمارے پاس اب اس میں ہوئی ہیو ان سیچوریشن سیم پروسس یہاں سے ہم اس کے کلر سکیم چینج کر سکتے ہیں تو اسے کسے بہت اچھا طریقہ ہے اس میں چینج کرنے ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم آنکھوں کا کلر بھی اسے کسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک تصویر لے لیتے ہیں جس کی آنکھیں تو اسی ہیں ان دونوں کی شارٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ سے لیئر بنا دیا ہم نے اور لیئر بنا کے اس کو سیلیٹ کریں گے اچھا اس میں سیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایک وقت میں یہ ہے دوسری چیز تو دور ہے پھر ہم شفٹ کے ساتھ کریں گے یعنی کہ وہ بھی سیلیٹ رہے اور دوسری چیز بھی سیلیٹ ہوئے دیکھیں اس میں تھوڑا سی آگے چلا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسر نہ ہو تو پھر آپ لیسر ٹول کے استعمال بھی کر سکتے ہیں لیسر ٹول کے ذریعے بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں شفٹ دبا دی ہم نے اور لیسر ٹول کے ذریعے ہم ایسے آنکھ کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگین آپ وہیں پر آئیں گے ڈیو اینڈ سیچوریشن اور یہاں سے آنکھوں کو کلر ہم چینج کر پائیں گے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کچھوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے یہ فوٹو شاپ میں ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارا تین چار لیکچر لگیں گے اور مزید یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک گاڑی کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو گاڑی جو ہے نا کیسی ہوگی گاڑی ایسی ہو کہ وہ دھوپ میں نہ کھڑی ہو اس کے اوپر دھوپ کی روشنی نہ ہو یہ دیکھیں گاڑی ایسی ہے جو بیلڈنگ کے پاس کھڑی ہے اس میں دھوپ کی روشنی نہیں ہے اس میں ہم کیا کریں گے اس کے جو لیئر ہے اس کے ہم کوپی بنا دیں گے اس کی شورٹ کی کنٹرول جے جے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کانٹینٹ سمیت کپی بنا کر دے دیں گاڑی سمیت اس کی کپی بنا کر دیں وہ دیکھیں اس نے گاڑی سمیت اس کو کپی بنا کر دیں تو ہم کپی کے اوپر کام کریں گے ارجینل لیئر پہ کام نہیں کریں گے کپی پر کام کریں گے کیسے کریں گے وہ کوک سلیشن ٹول ہی یوز کریں گے دیس ون اور دیس ون یہاں سے ہم کوک سلیشن ٹول لے لیں گے یہ تھوڑا سا مائنس کر دیں گے اس کو باریکی کے ساتھ اور یہاں سے دیس سرکل تھوڑا چوٹا کر لیں گے چھیک ہو گیا اچھا اس کو میں ڈریکٹ اگر ہیو ان سیچویشن پر لے کے جاتا ہوں تو یہ اپنی مرضی کا کلر لگائے گا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا کلر لگانا چاہتا ہوں سبز کلر لگانا چاہتا ہوں تو یہ سبز بھی آگے مرپس یہ بھی طریقہ ہے اس سے کسی بھی آپ کو جو بھی کلر کلائنٹ کہتا ہے یہ اوکے ہے تو آپ کلر اس کو لگا کے دے سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب یہ ایسے بلنکنگ ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے ماس لگا دیتے ہیں ماسک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ سرجری کرواتے ہیں تو سرجری کروانے کے لیے چہرے کے اوپر ماسک لگا دیا جاتا ہے اور پھر ماسک لگانے کے بعد اس بندے کی سرجری کی جاتی ہے اور پھر اس ماسک کو اتار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر نیچے سے ایک نئی نکھ نکلتی ہے تو اس 있는데요 ہم ماسک لگا دیں گے جہاں میری سoxideکشن ایسی کے اوپر ماسک لگ جائے وہ ماسک لگ جائے پھر اس کے بعد ہم ایک نئی لیئر لیں گے ایک نئی لیئر لیں گے اور اس کے اندر اپنی مرضی کا کلر جو ہم لگانا چاہتے ہیں اس گاڑی کو وہ لگائیں گے آلٹ اور ڈیلیٹ کے ساتھ کلر ہم یہاں سے پسند کریں گے یہ مجھے سبز کلر لگانا ہے اور سبز بھی ڈار کلر لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈار کلر ہم اس لیئر پر کیسے لے کر آئیں گے آلٹ ڈیلیٹ وہ لیئر پر پہنچ گیا اب وہ یہ لیئر اور یہ کاپی بلکل ساتھ ساتھ ہیں تو یہاں پر ہم اس کو بلینڈ کریں گے آلٹ بلینڈ کرنے کی شوٹ کی یہ ہے کہ ہم آلٹ دبائیں گے اور ان دونوں لیئر کے جوڑ پر آئیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں ماؤس چینج ہو چکا ہے اور یہ اپوالا جو کلر ہے اس کے ماس پر لگے گا اپوالا جو کلر ہے وہ اس کے ماس پر لگ جائے گا ایسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کلر لگنے کے بعد ٹھیک ہے پیٹا کلر تو کلر لگائیں گے بلینڈ کر کے بلینڈ ہم نے کر دیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد ہم یہ والا ہیو سیچوشن یوز نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر آئیں گے اور یہاں سے ہیو لگائیں گے ہیو سیچوشن کلر اور چوتھی آپشن لیومیسیٹی ہیو لگاتے ہیں تو وہ سبز کلر خوبصورت وہاں پر آپ کو لگا کر دیکھوں اسے کیسے گاڑی کا کلر ایک دم ہم چینج کرتے ہیں اس میں شیشے کلر چینج نہیں ہوا صرف گاڑی اور اس کے جاتے ہیں ہیڈ لائٹ کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں ہیو لگایا اب سیچوشن سیچوشن سے شیشے کلر بھی ایفیکٹ ہوا ہے اور کلر اس میں بھی شیشے کلر ایفیکٹ ہوا ہے اور لیومیسیٹی اس میں کچھ اور بن گیا تو ہیو کے اوپر ذرا اچھا ریزرڈ ڈال ہے تو آج کے لیکچر ہماری یہ ہی ہے کہ ہم نے کلر چینج کرنا گاڑی کا کلر ہے شرلٹ کا کلر ہے بلڈنگ کا کلر ہے کوئی بھی کلر ہے وٹائیور وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اور اب کو مارے چینل پر جوڑے رہے ہیں چینل پر مارے بہت ساری جانے کے گرافک ڈیزائننگ سے لیٹھے ویڈیو اگر ہمارے اپیڈ کورس کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے جو چینل ہے اس کے نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے آفیس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور پیڈ کورس کو پیڈ کورس میں بھی آپ پریکٹیکلی ہمارے انسیٹوٹ میں بھی کر سکتے ہیں پیڈ کورس میں بھی کر سکتے ہیں پیڈ کورس میں بھی کر سکتے ہیں پیڈ کورس میں بھی کر سکتے ہیں